بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیجن ٹاکس میں خوش آمدے دوستو آج آپ کو ایک اور جوڑا دکھاتے ہیں جو لگایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بڑے فیورٹ کبوتر ہیں دونوں یہ دیکھیں دوستو یہ جو میل ہے وہ ہمارا ایم سکسٹین ہے جو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھتے ہوں گے بچے تھے تو اب یہ ماشاءاللہ دیکھیں پٹھے بنے ہیں تو یہ جوڑوں میں جا رہے ہیں جوڑوں میں لگا دیا ہے جوڑا یہ ماشاءاللہ یہ پٹھا ہے ایم سکسٹین کا ماشاءاللہ میری گھر ہوم بریڈ ہے ایم سکسٹین ماشاءاللہ بہت خوبصورت کبوتر اور بہت ریزلٹڈ کبوتر ہے دوستو یہ یہ دو بھائی میں نے آپ کو دکھایا تھے بچپن میں بچے میں نے بریڈ کے لیے رکھے تھے تو اب یہ جوڑے لگا دیا اور جو فیمل ہے وہ ہلاکو ہے بیسکلی وہ ہیرالال بلڈ لائن میں سے ہے اور اس میں بھی کبوتر جوڑا لگا کے دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ مزا آئے گا دوستو جوڑا دیکھیں اور یقین کریں کہ بہت ہی حسین اور خوبصورت اور ریزلٹ دینے گا جن شاہاللہ یہ کراس پہلے بھی میں نے ٹرائی کیا ہے بڑا اچھا کراس ہے یہ دوستو میں نے اس کو آلیڈی یہ ٹیسٹڈ ہے مدب اس کا بھائی لگایا تھا ہلاکو میں وہ بڑے اچھے بڑے اچھے کبوتر اڑنے والے بنے تھے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ایم سکسٹین کا نر ہے اور وہ ہلاکو ہیرالال مادی ہے ماشاءاللہ یہ دو بلڈ ہے یہ دونوں میرے گھر کے ہیں ماشاءاللہ میرے گھری نکلے ہوئے بچے پٹھی پٹھا دوستو دیکھیں کہ مزا تب ہی ہاتا ہے کہ آپ ایک بلڈ لائن تیار کریں اور پھر ان کو آپس میں چلا کے آگے بڑھا کے پڑھانے کا شوق پورا کریں بیسکلی یہ دو بلڈ بڑھائے اس لیے ہیں کہ ان کو اب چتر کے آپ کو پتہ بچوں کا شوق کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جوڑا لگایا ہے اور اسی طرح آگے سارے جوڑے لگتے جائیں گے انشاءاللہ تو چلیں دوستو ویڈیو کے ساتھ رہیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور سسکرائب کیا کریں بیل آئیکن پر دعا کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کریں دوستو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوستوں کو کوئی اچھی اور نیاب چیز دکھائیں اور اس کو آگے چلانے کا بھی آئیڈیا ہو تو دوستو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں اس کو بیلنس کیسے کیا ہے نارو دیکھا ہے آپ نے کلر میں اور فیمل دیکھی ہے تو اب یہ پوائنٹ وائز بھی اس کو بیلنس کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے دوستو تو چلیں دوستو ویڈیو کو ساتھ رہ کریں تو چلیں دوستو میں آپ کو پہلے میل کا شوق کروں گا پھر فیمل کا شوق کروں گا شکریہ جی دوستو یہ میل ہے جس کا بھی آپ کو شوق کرانے لگا ہوں یہ دیکھیں آپ نے بچپن میں بھی دیکھیں یہ ایم سکسٹین اب دیکھیں ان میں چینجنگ کیا آگئی ہے ماشاءاللہ آنکھ نیٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور یہ میری ہوم بریڈ کبوتر ہے تو تیرے دوستو میں آپ کو اس کا آج مکمل ہی شوق کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یقین کریں کہ دوستو انتہائی بچپن میں بھی آپ کو دکھایا تھا دیکھیں جوڑا لگایا پھر اس کے آگے بچے نکلوائے 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 تو پھر آگے آپ کراس میں جا رہے ہیں دیکھیں مزہ آتا بھی آتا ہے کہ جب آپ کی ہوم بریڈ ہو آپ اس کے پر ورکنگ کریں اور آپ پھر آگے چلائیں پھر کراس بھی دیں پھر اس کو آپ جو ہر بلڈ میں کراس دیں دیکھیں اس کو کس میں زیادہ اچھے پرفارم کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ پرفارم اس کے بھائی نے مطلب اس کے پوری بلڈ لائن میں ہمیشہ سے پرفارم کیا ہے اچھے بھی یہ ماشاءاللہ بچوں میں اڑتے رہے ہیں میں دکھاتا بڑا رہا ہوں دوستوں کو جو اڑانے کے لیے کراس لگایا تھے سارے ان میں کراس تھے اب بھی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی آپ کراس دیا ہے ایک بلڈ کو سارے کوئی اس کے بہن بھائیوں کو اسی میں کراس دیا یہ دیکھیں اس کی ایک آئیس کلوز اپ یہ اس کی دوسری آئیس کلوز اپ دیکھیں دوستو دیکھیں گے اس کی پلکیں اس کا آوٹر رنگ اس کی آنکھ کی مومنٹس اس کی ذرات اس کی جالیاں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست جو نا کلیر ہو تاکہ مزہ ہے دوستوں کو مزہ تابعی آتا کہ دوستو جب آنکھ کلیر ہو یہ دیکھیں دیکھ رہے دوستو ماشا اللہ دم دیکھیں اس کی یہ دیکھیں کلر دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ماشا اللہ اس کے تین بہن بھائی ہیں تین بھائی ہیں جو تینوں جوڑوں میں آئے ہیں ماشا اللہ آگے میں نے کراس دیئے ہیں ماشا اللہ یہ دیکھیں دوستو کیسی کمال کا جسم ہے اس کبوتر کا کلر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشا اللہ بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کبوتر ہے اب اس کا پر دیکھیں دوستو ماشا اللہ دیکھیں دوستو بہت ہی بغل دیکھیں نا کہاں جا رہی ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ کبوتر ہے گچھا ایک لڑ دیئے ہیں یہاں پڑھا ہوئی ہے دیکھیں یہ دیکھیں پورا کندہ بھی کھولا کہ اس نے پر نہیں چھوڑے ماشا اللہ یہ اس کا دوسرا پا رہا ہے بغل دیکھیں اس کی کھٹاو دیکھیں اس کا پر ہوگا تیلی دیکھیں ماشا اللہ بہت نرم رشم کبوتر ہے دوستو یہ بہت پریل کبوتر ہے بہت پا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں پریل کبوتر ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کی دھوم ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا اس کا کلر ہے ٹھیک ہوگا دوستو چونج دیکھ لیں نتلیں دیکھ لیں پلکے دیکھ لیں ماشا اللہ کلر دیکھ لیں سائز دیکھ لیں یہ کوئی بڑے سائز کا کبوتر نہیں ہے نورمل سائز کا یہ دیکھیں آپ کو مطلب کا ایڈیا ہو جائے گا کہ اتنا بڑا نہیں ہے نورمل سائز کا کبوتر ہے ٹھیک ہوگا اب فیمل جو لگائی ہے اس کو بھی دیکھیں کہ دوستو کتنی بیلنس کیا ہے اس کبوتر کو چلیں دوستو فیمل کا شوق کرتے ہیں جی دوستو یہ فیمل ہے ہلاکو کہتے ہیں اس کو مگر یہ ہیرہ لال کبوتروں میں سے ہی ہے ماشا اللہ دیکھیں دونوں اس کے دونوں میں سے چھوٹی ہے مگر سمٹی دونوں کی ایک طرح مطلب آپ کو چھوٹے پوائنٹس بھی شیئر کرتا چلو کہ ہم نے کیا سوچ کے جوڑا لگایا ہے بچے تو انشاء اللہ ان کے اڑھیں گے اڑھیں گے ساتھ میں کوئی بیلنس بھی تو ہونا چاہیے جس سے کچھ مزہ بھی تو ہے اب اس کی آنکھ آپ نے دیکھی ہے تو آپ دیکھیں دو چیزیں ایک تو اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے ٹھیک ہے فیمل تھوڑی سی بڑی سائز کی لگائی ہے بڑی آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی طرح زیادہ گول ہے اس کی طرح تھوڑی سی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں گڑ کا نشان ہے اس طرح کی اس کا جسم ہے ٹھیک ہوگئے دوستو اب میں آپ کو ہاتھ میں ٹک بھی نہیں رہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پریل بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ پریل ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اب اس کی آنکھ دیکھیں اس کی چونچ آپ نے دیکھی تھی اب اس کی چونچ دیکھیں کوئی آپ دیکھیں اس کی نتلے بھی لال ہیں ہیرہ لال ہے اس میں تو ہیرہ لال کا بوتر نہیں بسکلی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دیکھیں نا چونچ سے پلکوں سے آنکھ سے مطلب آپ کو اب اس کی آنکھ تھوڑی سی زیادہ ریڈش میں ہیں اب اس کی آنکھ تھوڑی سی ذرا کم ریڈش میں ہیں جالیاں جولیاں آپ دوست دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کمال کی ہیں اس کی آنکھ کی چلائی بھی دیکھیں دوستو رنگ دیکھیں اس کا ماشاءاللہ خوبصورت فیمیل ہے ماشاءاللہ بہت اصیل کبوتری ہے بسا اور بہتر آنا چاہیے میں چاہوں گا دوستوں کو اور بہتر طریقے سے دکھاؤں گا یہ فیمیل دیکھنے والی ہے مہینہ دیکھیں مہینہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں اس کی آنکھ کی ٹرل چیک کریں دوستو ماشاءاللہ اچھے کبوتروں میں یہ لازمی ہوگی دیکھیں ایکسٹرا کل مند کبوتر ہوتے ہیں یہ اس کی دوسری آئیز کلوز اپ ہے یہ دیکھیں ڈائل ہے کتنا گھول ہے ماشاءاللہ اور دیکھیں اس میں ٹرل کتنی زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں دوستو آنکھ کو بھی بیلنس کرنا ہے اور اڑانے بھی ہیں کیونکہ بچے بچپن میں اڑنے شروع ہو جائیں باہ پیر ہی آتا ہے تاکہ چھوٹ چھوٹے بچے جو ہیں اسمان کی طرف مو گریں اور اچھی پرفارم کر کے ہیں تو ان ہی کبوتروں کے بچے ہیں جو واپسیاں اچھی کرتے ہیں اور لمبی اڑتے ہیں لمبی پروازیں نہیں نہیں دیئے اور یہی دیکھتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے بلڈ اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ سنبھال اور آپ کی جو ہے آپ نے جوڑا لگانے اور بلڈ کو کہے چلانا یہ چیزیں دوستو بڑی اہم ہیں چلیں دوستو اس کے پروں کا شعر کرتے ہیں ماشاءاللہ پروں کے بھی بیتاج بادشاہ کبوتری دیکھیں وہ پردہ تھوڑے شاڑ تھے ابھی اس کا کندہ دیکھیں کتنا وسیع ہے آخری پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بڑی عالی فیمیل بہت صبردست کبوتری آخری پر دیکھیں ماشاءاللہ نوہ بڑا بغل دیکھیں حالانکہ یہ بلکل ینگ پٹھی ہے ابھی مطبعی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی دس پر لحس ہوئی ہے ابھی اس کے بغلے آ رہی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے نوہ نوہ چھپ جاتا دس پر آر آٹھوہ نوہ چھپ جاتا دیکھیں 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 دوسرا پر دیکھیں پر ماشاءاللہ کیسے بہر جا رہا دیکھیں ماشاءاللہ کوئی اس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے پر اندر جانے کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو یہ اچھے کبوتروں میں یہ چیز دکھا کریں دیکھیں جو میرے دوست باہر ہیں یہ ان کے لئے چھوٹی ٹپس ہیں جو انگوٹے رکھتے ہیں یہاں پہ یا اس پر کو یہاں کرتے ہیں نہیں خود خود آپ کا اثر یہاں پکڑا ہونا چاہیے میرے خیال میں آپ بتا دیتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں یہ پری بڑی اہم ہوتی ہیں اس کے نیچے پری بڑی اہم ہے اب انشاءاللہ کوئی ابھی ابھی تو سیکھمنٹ چال رہے جوڑوں لگانے کا یہ دیکھنے پا رہا ہے تو انشاءاللہ یہ دم ہے آپ نے اس کی دم دیکھی ہے اس کی دم بھی بالکل ایک ریٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے پنجے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی پوری پورا کلر اور ماشاءاللہ بڑی اہلا فیمیلہ برا بہت محسوس کر رہی ہے تو چلو دوستو ہر دن آپ کو جوڑا لگانے کا لگا کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا بھی کتنے جوڑے لگائیں ہیں اور کتنے آگے لگتے جائیں بہت شکریہ دوستو کا ویڈیو کے ساتھ نہ کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں سسکرائب کیا کریں بیل آئیکن پر دعا کریں بہت شکریہ آپ دوستوں کا اللہ حافظ